اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں راوی سیفن جس کے بارے میں آپ نے دیکھا در دور کی بات سونا بھی نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ نے جلو موڑ پڑھا کر لیفٹ سیڈ پر بی آر بی نہر کے ساتھ ساتھ چل پڑھنا ہے تو آئیے میرے ساتھ ہم آپ کو یہاں کی سیر کرواتے ہیں بی آر بی نہر کو دفاع کے لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے یہاں پر قدم قدم پر موڑ چے بنائے گئے ہیں جو کہ جنگ کے دوان دفاع کیلئے سکمار کی جاتے ہیں یہاں چاند میٹر کے بعد آپ کو اتنے سے نیا موڑ چا ملے گا یہاں آپ کو مشین گن سے لے کر ٹینک تک ہر قسم کا موڑ چا دیکھنے کو ملے گا تو آئیے ہم بھی موڑ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں موڑ چا کیسے ہوتا ہے یہ جی نائنٹین ایٹی نائن کا موڑ چا ہے یہ اس کے دو پارس ہیں دونوں پارس کے اندر ہمیں روشنہ نظر آ رہے ہیں یہ سلم کا تنین کرنے کے لئے بوٹ ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں سامنے یہ بی آر بی نہر نظر آ رہی ہے اور دوسری نخالف ذمت میں ہمیں انڈیا ہے یہ پاکستان کی آخری دفاع ہے اس سے آگے بھی کئی دفاع ہیں لیکن یہ آخری دفاع ہے یہ ایک اور قسم کا بھی موڑ چا ہے یہ اس کے اندر بھی چلتے ہیں اس کو دروازہ لگا ہو رہا ہے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر ہم دے رہا ہے تھوڑا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دو منڈوز لگی ہوئی ہیں درمیان میں سیمت کا تعمیر کرنے کے لیے یہ بورڈ لگا گیا ہے یہ بی آر بی نہر میں نظر آ رہی ہے تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اوپر سے دریا گزر آؤ جبکہ نیچے سے نہر گزری ہو یعنی کہ نہر اور دریا کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا نیچے سے نہر گزرتی اور اوپر سے دریا گزرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پول کراز کرنا پڑے گا یہ آرمی نے پول بنایا ہے یہ لوہے کے ٹینک ہیں اس کے اندر ہوا بڑھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آرزی پول بنایا گیا ہے تو آئیے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں یہ پول آرزی طور پر بنائے گیا ہے جب پانی رافی کے در گوڑ جارم در آرزی طور پر تمیر کیا گیا ہے یہاں پر سڑکے کچھی ہر چیز آرزی طور پر تمیر کی جاتی ہے جب پانی آجاتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے یہ ہمیں بہری بیرا نظر آرہا ہے یہ اس وقت اسمال کیا جاتا ہے جب یہ پول زیادہ پانی کی وجہ سے ختم کر دیا جاتا ہے ہم جیسے ہی بلکراس کریں گے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ہمیں ایک سامنے چوکی نظر آئے گی رینجر کی یہ جی بالکل ہمیں چوکی آگئی ہے تو یہاں پہ ہم اپنی مرسل کھڑی کریں گے اور آگے گزر جائیں گے جی ہم سیفن کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے دریاء گزر رہا ہے یہ دریائی راوی ہے تو ہم جس جگہ کھڑے ہیں ہمارے نیچے سے نہر گزر رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے گزر گئی ہے تو بلکل سامنے سے نہر بلکل بلکل سامنے سے یہ نہر باہر آگئی ہے دریاء کو کراس کر کے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نہر کیسے اندر کی طرف جاتی ہے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں یہ جی بی آر بی نہر ہے یہ 54 فٹ اس کی ویٹس ہے یہ لوہے کے پاس گیٹ لگائے گئے ہیں جو کہ پانی کی مقدار کا کنٹرول کرتے ہیں پانی گیٹ کے تھوہ انہیں یہ سرنگیں میں نظر آ رہی ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ سرنگیں یہ وہی یہی سرنگیں یہاں سے گزر کر آگے انڈر گرونڈ ہو جاتی ہے یہ بلکل آئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے نیچے سرنگ ہے اور یہ آگے سے نیچی ہو جاتی ہے یہ آگے سے گہری دریاء کے نیچے چلی جاتی ہے ہج کل اس کی چیکنگ کے لیے اس کو نہر کو بند کیا گیا ہے جو کہ نس پاک دارہ اس کو سر انجام دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے دریاء کے نیچے سے گزر کر سامنے دوسری جگہ چوکی بنائی گئے اور وہاں سے پھر باہر نکلاتی جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ